تو ہیلو دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے دوستو حاضر ہو چکا ہوں یہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو گئیس ڈنکی اور سلار مووی کی جو ہے وہ اوورسیز کی ایڈوانس بوکنگ ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ڈنکی اور سلار کے اب تک کتنی اوورسیز سے ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے تو ابھی تک صرف جو ہے وہ یو ایسے کی نکل کر آئی ہے ب بات کریں گے کتنی ایڈوانس بوکنگ کر لی ہے کس نے زیادہ کی اور کس مووی کا کریز اوورسیز میں زیادہ ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا تو گئیس ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کی تو گئیس پہلے بات کرتے ہیں سلار مووی کی ایڈوانس بوکنگ کی تو گئیس سلار مووی کی ج زون میں لگ بگ بارہ دن پڑے ہوئے ہیں اور بارہ دن پہلے ہی اتنی زیادہ اس نے ایڈوانس بوکنگ کو اپن ہوئی ہے اور ٹوٹل لوکیشنز کی بات کی جائے تو تین سو چالیس لوکیشنز میں اس کی ایڈوانس بوکنگ کو اپن ہو چکی ہے اور بات کی جائے ایڈوانس بوکنگ کلیکشن اس نے کتنا کار لیا ہے تو اگر میں پہلے آپ کو ڈولرز میں بتاؤں کہ کتنا ڈولرز میں ہو چکا ہے تو پانچ لاکھ امتالیس ہزار پانچ سو چار یو ایس ڈولر اس نے جو ہے وہ ایڈوانس بوکنگ کلیکشن کار لیا ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگی تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ انڈیئر روپیز میں بھی بتا دیتا ہوں تو انڈیئر روپیز میں اس کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے چار کروڑ پچاس لاکھ روپیجی ہیں گا اس چار کروڑ پچاس لاکھ کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن سلار نے اوورسیز سے صرف اور صرف یو ایسے سے کار لیا ہے جو کے ساچ میں بہت ہی بڑا کلیکشن ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اوورسیز میں بھی سلار کی ہائپ بہت ہی زیادہ ہے اور اگر میں پرڈکشن لگاؤں تو دے وان پر یہ موی ورلڈ وائٹ دو سو کروڑ کرنے کا دام رکھتی ہے باقی آگے چل کر دیکھیں گے کتنی ایڈوانس بوکنگ اس کی ہوتی ہے تو اب وہ موی کو ارلیز ہونے میں زیادہ دین نہیں رہا گی اور اس کی جو ایڈوانس بوکنگ انڈیا میں اوپن ہونے والی ڈیٹ ہے وہ ہے پندران دیسمبرسیز کی ایڈوانس بوکنگ انڈیا میں بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گی باقی اب میں ڈیلی آپ لوگوں کو سلار اور ڈنکی کی ہوتیز کی رپورٹ دیتا رہوں گے اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو ابھی ڈنکی کی بات کر لیتے ہیں کہ ڈنکی نے کتنی ایڈوانس بوکنگ کر لی ہے یو ایسے سے تو گئی اس ڈنکی کے جو ابھی تک ٹوٹل ٹگر سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں دو ہزار آٹھ سو تیہتر ٹگر جی ہیں گا اس دو ہزار آٹھ سو تیہتر ٹگر سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں شوز کی بات کی جائے تو آٹھ سو چومنڈ شوز میں اڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی ہے اور ٹوٹل لوکیشنز کی بات کی جائے تو تین سو ایک لوکیشنز میں اڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی ہے اور وہیں اگر میں کلیکشن کی بات کرو تو پہلے یو ایسے ڈالرز میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کتنی اڈوانس بوکنگ کر لی ہے تو گئی ابھی تک اس مووی کا جو کلیک انتیس لاکھ چونسٹھ ہزار روپے کی اس نے جو ہے وہ اڈوانس بوگنگ کلیکشن کار لیا ہے انڈیون روپیز میں جو کہ ویسے تو دیکھا جائے بہت اچھا کلیکشن ہے لیکن اگر آپ کمپیریزن کرنے جاؤ گے سلار کے ساتھ تو سلار آپ لوگوں کو بہت ہی اوپر نظر آئے گی اور ڈنکی آپ لوگوں کو بہت ہی نیچے نظر آئے گی اوورسیز میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اوورسیز میں جو ہے وہ سلار کی اتنی نہیں چلنے والی بلکہ ڈنکی بازی مار جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہنڈیا میں بھی ڈے وان ڈے ٹو ڈے ٹری پر سلار ہی آگے رہنے والی ہے اور جو اوورسیز میں بھی آپ دیکھو گے ڈے وان ٹو اور ٹری پر سلار ہی آگے رہنے والی آگے چل کر پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈنکی کا کونٹ جو کونٹینٹ ہے یہ لمبا چلنے والا کونٹینٹ ہے تو ہو سکتا ہے یہ مووی تھیٹرز میں لمبا چلے لیکن سلار ایسی مووی ہے جو اپنے پہلے ویکنڈ پر کسی مووی کو بھی اپنے نزدیک نہیں لگنے دے گی جی ہاں گئیس ڈے وان پر ہو سکتا ہے دو سو کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کارلیڈ سلار مووی اور ڈنکی کی اگر میں بات کروں تو جوان پتھان سے اگر کمپیریزن کرنے جاؤگے تو ویسا کلیکشن ڈنکی کا نکل کر نہیں آنے والا ڈنکی اپنے ڈے وان پر 30 سے 35 کروڑ کا نیٹ کلیکشن کارل کار سکتی ہے انڈیا سے یہ میں پر ڈیکشن لگا رہا ہوں باقی دیکھتے ہیں آگے چل کر یہ کتنے ایڈوانس بوکنگ کرتی ہے باقی آپ کو اگر دونوں موویز کی ڈیلی اوویسز کی ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کار لینا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر بھی کار دینا اور آل نوٹفکیشن بیل ضروران کار دینا تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ